السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ سب دیکھ رہے میں اٹھوک چینل علیہ ری ایکشن بات کی جائے دیپیکہ کا گھر کی پریننسی کی بتایا جا رہا ہے کہ دیپیکہ پریننٹ تھی پچھلے دنوں دیپیکہ کی بہت زیادہ طبیعت گھر خراب رہی تو وہی وجہ تھی کہ دیپیکہ پریننٹ تھی اور ان کا بی بی مسکریج ہو چکا ہے تو جس کی وجہ سے شویم ابراہیم بھی رونے لگے شویم ابراہیم اپنا دکھ چھپاتے ہوئے دیپیکہ کا بہت زیادہ خیال لگتے نظر آ رہے ہیں کافی اس پہ باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن کیا ہے یہ سج دیپیکہ اور شویم ابراہیم بھی ہی بتا سکتے ہیں ٹرالرز نے دیپیکہ کو کیا ٹرالرز کا کہنا ہے کہ دیپیکہ کو اگر سردی ہوتی تو اتنی لمبا ٹریٹمنٹ نہیں چلتا ٹرالرز کا کہنا ہے کہ دیپیکہ کا پسکریج ہوا ہے اسی وجہ سے وہ اتنا ریسٹ کر رہی ہے اور ان کا برابر ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے یہ دنوں شویم ابراہیم بھی دیپیکہ کا بہت زیادہ خیال لگتے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شویم ابراہیم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہی وجہ ہے کہ دیپیکہ کی ماں بھی شویم ابراہیم کو دلاسہ دے رہی ہے اور پیار کر رہی ہے کہ ٹینشن مت لے اب فیض اس بات سے حیران ہے کہ سچ کس کا مانے ٹرالرز کا یا پھر دیپیکہ شویم ابراہیم کا یا پھر فیض کا دیپیکہ شویم ابراہیم کا کہہ رہا ہے کہ ہم خود اپنے چینل پر آ کر بتائیں گے گوڈ ڈیوز اور فینس کا کہہ رہا ہے کہ اگر دیپیکہ کو دیکھا جائے تو وہ پرائگنٹرز آ رہی ہے ٹرالرز کا کہہ رہا ہے کہ بیبی مسکریج ہو چکا ہے دیپیکہ کا کچھ فینس کا کہہ رہا ہے کہ دیپیکہ ایک بچے کو جم دیر والی ہے دیپ کوئی اکیلی دنیا کے ایک ایسی عورت نہیں ہے جو بیبی کو جم دے گی ایسی نہ جارے ہیں کتنی لیڈیز ہیں جو بیبی کو جرم دیتی ہیں اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے جہاں دیکھو دیپیکہ کی پرائگنٹرزی کو لے کر ہی بات کی جا رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں تو کبھر اس پر لازمیت آئے گا ویڈیو پسند آئے لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھی لکھر بات بولے کہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں بلتے ہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ دعا میں آت دیکھیں اپنے بہت زیادہ کریں گے اللہ